بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں ایک اور رمضان سپیشل ریسپی ہومیٹ بونڈی کے ساتھ حاضر ہوں تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے اس میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک پیالی جو ہے گلوٹن فیو بیسن ہے اور جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں میں نے یہاں جی ایف ٹی کا یا ایسمن کا یوز کر رہی ہوں اور اس میں اگر آپ دو ٹیبل پون بیکنگ فلور کے بھی ڈال دیں تو اور اچھا جو ہے وہ دے گا گلوٹن فی تو پریس پا جائے گا اور مسالے میں نمک سرکمچ اور پوٹی لال مچ زیرہ ان سب کو آپ جو ہے ڈال کر مکس کر لیں اور نارمل پانی سے جو ہے وہ اس کو بیٹر بنا رہیں اس میں پینچ جو ہے وہ بیکنگ سوڈا بھی جائے گا کھانے کا سوڈا جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک پیالی میں ایک کنچ کافی ہے تو ایک چھٹکی بھر اور اس کو آپ اچھا سا بیٹر بنا لیں یہ بہت پتلا بیٹر نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح کا یہ بیٹر ہونا چاہیے اتنا گاڑا تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہر گھر میں موجود جو یہ چمچ ہوتا ہے جیسے ہم چاول بناتے ہیں سراخوں والا بڑے سراخوں والا یہ آپ اس میں استعمال کریں گے اور کائی میں آپ تیل گرم کریں اور اس میں پھر جو ہے یہ آپ اس طرح گراتے جائیں اس کو اور ایک جگہ پہ آپ نے اس کو چمچ کو نہیں رکھنا جگہ اس کی چینج کرتے جائیں یہ ایک دوبارہ پروسیجر دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح یہ آپ نے بنانی ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو گراتے جانا ہے اور ایک جگہ فکس نہیں بس کریے گا تو آپ کے اچھی سی جو ہے یہ ہومیٹ بونڈی ریڈی ہو جائے گی اس کو گولڈن ڈراؤن کلر آنے تک آپ اس کو پکائیں اور فرائی کرتے رہیں جب تھوڑی تیریس ہوگی تب آپ نے اس کو پلٹنا ہے فوراں سے نہیں پلٹنا تو اب جو ہے یہ دیکھیں یہ ایک پیالی بونڈی جو ہے وہ بیٹسن سے ہماری کافی زیادہ جو ہے وہ بونڈی ریڈی ہوگی ہے اس کا ٹیس بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ دھروڑ ٹرائی کریے گئی اس کو اور اس کو بنا کر آپ سٹور کر سکتے ہیں وہ کھلی ہوادہ جگہ پہ رکھیں اور دپ لوگ بیگ جو ہے وہ آپ اس میں ٹوڑ کر کے سمار کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دن کرے آپ یہ اچھے سے دی بلے ریڈی کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ میری ریسی پی پسند آئی ہوگی تو تب تک کے لیے نیکسٹ ریسی پی تک کے لیے اللہ حافظ